بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم محترم ناظرین اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور پھر اس انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا نبی آتے رہے اور لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف بلاتے رہے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راہ حق کی تعلیم دی لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیا ناظرین یاد رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے پانی پینے اور کھانا کھانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ الٹے ہاتھ کے ساتھ پانی پینے کا کیا نقصان ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ آحادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے چلیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکروب اور خلاف سنت ہے حدیث شریف میں ممانیت کے ساتھ ساتھ اس کو شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا ہے اس لئے بغیر کسی عذر کے بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی پانی پینا چاہیے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص منافق تھا اور اس کے دائیں ہاتھ نے کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا ویسے ہی اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں نہیں کھا سکتا اس لئے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اسی طرح یہ شخص بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا بہرحال اس نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنا یا غلط بات کہنا اور بلا وجہ اپنی غلطی کو چھپانا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے چنانچہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعوہ دیتے ہوئے فرمایا تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی کبھی طاقت نہ ہو چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو مو تک لے جانا بھی چاہتا تب بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس چیز سے محفوظ رکھے آمین ناظرین یاد رہے کہ احادیث میں دائیں ہاتھ کے ساتھ پینے کا حکم اور بائیں ہاتھ سے نہ پینے کی ممانعت واضح لفظوں میں موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب کوئی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے برعوایت مسلم شریف اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے برعوایت مسلم شریف اور ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہوں کے حدیث میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے اور پینے دونوں کی ممانعت ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کام کا حکم دینا اس کام سے متصادم امور سے ممانعت کو بھی شامل ہوتا ہے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے یا پینے کی خصوصی طور پر ممانعت فرمائی جبکہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے پر بھرپور تعقید کی ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے بائیں ہاتھ سے کھایا یا پیا اسے ممانعت کا علم بھی تھا نیز بائیں ہاتھ سے کھانے کا کوئی حضور بھی نہیں تھا تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پی رہا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے اور یاد رکھو کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بائیں ہاتھ سے پانی پینے اور کھانے کھانے سے اجتناب کیا کرو ناظرین معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا بیماریوں کا بھی موجب ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ بھی اس عادت میں مبتلا ہیں تو اس عادت کو ترک کریں اور سنت کے مطابق کھانا کھائیں اور پیئیں حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پانی پینے کے جو آداب سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پیا جائے کہ ہر مرتبہ گلاس کو مو سے ہٹا کر سانس لی جائے پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پیا جائے اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں بھی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جائے کرو بلکہ دو یا تین بار پیا کرو اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو بروایت سنن ترمزی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین بار سانس لیتے اور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سہرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید و خوشگوار ہے بروایت سہی مسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے بروایت سہی مسلم ناظرین ان حدیث میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے کیا آداب بتلائے ہیں آئی اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کے بارے میں آحادیث نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تعلیمات ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ کا برطن تھما دیا اور حکم دیا کہ سب اہلِ صفحہ کو پلائیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا اور سب اہلِ صفحہ کو پلانے لگا ایک آدمی کو سیر شکم ہونے تک پلاتا پھر دوسرے کو اور پھر اسی طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا سب لوگ سیر شکم ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا پھر اپنا چہرہ اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا ابو حریرہ اب تم پیو تو میں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور پیو میں نے پھر پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے گئے اور پیو اور میں پیتا چلا گیا یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا قسمِ اُزاد کی جس نے آپ کو حق دے کر ارسال فرمایا اب مزید بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا الحمدللہ کہا بسم اللہ پڑھی اور پھر دودھ نوش فرمایا بروایت ترمیزی شریف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ برطن کافی بڑا تھا جس کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا پڑا یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پینے کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز ہے اہلِ علم کی گفتگو میں ایسی کلام ملتی ہے جس میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے شافعی فقہہ کا کہنا ہے کہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پیا اس نے انگلیوں میں چاندی کی انگوٹی پہنی ہوئی ہو تو وہ مکرو نہیں ہے اور چلو سے پانی پینے کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے ما سوائے اس کے جو اپنے چلو سے پانی پیئے سور بقرہ آیت دو سو اننگ چاس اس آیت کی تفسیر میں کرتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین کے نزدیک غرفہ ایک ہاتھ کے چلو جبکہ غرفہ دو ہاتھ کے لب پر بولا جاتا ہے کچھ مفسرین کے نزدیک دونوں طرح ایک ہی مفہوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہتیلیاں تب سے صاف سترے برطن ہیں آج کل جو شخص بغیر کسی شک و شبے کے خالص حلال کا متلاشی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دن رات جاری چشموں اور نیروں سے پانی پیئے تفسیر قرطبی خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پینا جائز ہے اور یہ ممنوع عمل بائے ہاتھ کے ساتھ پانی پینے میں داخل نہیں ہوتا ویسے بھی شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ کچھ حالات میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے مثلاً برطن کافی بڑا ہو یا کسی بڑے مرتبان یا ڈول سے پانی پینا پڑے یا پھر دائیں ہاتھ کمزور ہو تو اس قصر کے حالات میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ولہ عالم ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تحضیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو ہمیں فوراں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی تادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین